ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریع قاہل جیمزی کی رام رام جی جی ماتا کی جائیں جی وارت جائیں اس دسترال وارو کی ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو میکسیمم میریائیت لوگ دالت میں کیسے مل سکتی ہے ابھی جیسے آپ کو پتا ہے اگر نہیں بھی پتا تو ہمارے دیس میں راشتیے لوگ دالت کا ایوجن ہونے جا رہا ہے نیشنل لوگ دالت جیسے کہ نام سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ راشتی ہے نیشنل ہے تو اس سارے دیس میں لوگ دالت کا ایوجن ہوگا کہاں پہ ہوگا آپ کی ڈشٹک کے اندر جو کوٹ ہے وہیں پہ ہی لوگ دالت کا ایوجن ہوگا اس سال کی ایک راشتیے لوگ دالت لگ چکی ہے گیارہ فروری کو اور جو دوسری لوگ دالت لگے گی اس سال کی وہ لگے گی گی گیارہ مئی دو جار تئیس کو ایک گیارہ فروری دو جار تئیس کو لگ چکی ہے اور ایک گیارہ مئی دو جار تئیس کو لگے گی اس میں کون سے کیس جا سکتے ہیں پری ڈیٹی کیسن جو اب تک کیس دائر ہی نہیں ہوئے وہ بھی اس میں کیس جا سکتے ہیں لوگ دالت کے اندر یا کوئی بھی لون سے ریلیٹیڈ یا انسورنس کے کلیم کے یا آپ کا کوئی چلان کٹا ہوا ہے کسی چیز کا گاڑی گوڑا کا یا اس کے علاوہ جو بھی کمپاؤنڈنگ ہے جو بھی ایسے کیس ہیں جو سمجھوتا ہی ہوگیا کیس ہیں وہ لوگ دالت میں جا سکتے ہیں لوگ دالت میں جانے کا سب سے بڑا پیدا کیا ہے ایک تو لوگ دالت میں کوئی فیس نہیں ہوتی دوسرا لوگ دالت میں کسی ایڈووکیٹ کی جورت نہیں تیسرا اور سب سے بڑا پیدا اگر ایک بار لوگ دالت کا جو ڈیسیجن آگیا فیصلہ آگیا اس کو پھر انہے کسی دالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا جیسے ہمارے دیش میں کیا ہے کہ لوگ دالت کا جو ڈیسیجن آتا ہے اگر وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ اس کو سیسن کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں مطلب آپ سیسن کوٹ میں اپنا کیس لے کے جا سکتے ہیں سیسن کوٹ سے بھی آپ سنتوشت نہیں ہے تو آپ آئی کوٹ میں جا سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ سٹیفائی نہیں ہے تو آپ ماننے سپرنگ کوٹ میں جا سکتے ہیں لیکن لوگ دالت میں کسی بھی طرح کا اگر کیس میں ڈیسیجن آگیا فیصلہ آگیا تو اس کو انہے کسی بھی دالت میں سیسن کوٹ میں آئی کوٹ میں یا ماننے سپرنگ کوٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے وہاں پہ جا کے اپنا کیس نہیں لڑ سکتے کیوں؟ کیونکہ لوگ دالت میں کومپرومائز سے ڈیسیجن آتا ہے سمجھوتے سے ڈیسیجن آتا ہے نہ کسی کی آرہوتی نہ کسی کی جیت ہوتی اسی لیے وہ کسی بھی اگلی کوٹ میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اب سوال ہی آتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر کیا میں خود سے ہی لوگ دالت میں چلے جاؤں میرا لون ہے ہی ہماری ڈیفولٹ ہو رہی ہے ایسا پاگلپن کبھی نہ کریں آپ کے پاس رائٹس تو ہیں ادھیکار تو ہیں لوگ دالت میں جانے کے لیکن اگر آپ خود سے ہی جائیں گے سامنے سے جا کے پروپوزل رکھیں گے تو آپ کی سیٹلمنٹ تو ہو جائے گی سیٹلمنٹ انگلیس میں سیٹلمنٹ کہتے ہیں اندھی میں سمجھوتا کیا دے یار وہ لوگ دالت میں جا کے ہو جائے گا سیٹلمنٹ تو ہو جائے گی کمپرومائز تو ہو جائے گا کمپرومائز کو لٹھوڑی چل رہے گوڑی چل رہی ہے ایر بینک کے ساتھ پیسے کا لیند دین ہے پیسے کا ڈسپیوٹ ہو جائے گا لیکن ڈسکاؤنٹ مینیمم ملے گا اگر آپ خود سے ہی جا رہے ہیں وہ ہی لگی بھٹنے گھرات لگی بھٹنے ان کو ہی جانے دے اگر آپ کے پاس لوگ دالت کا نوٹس آ رہا ہے تو سب سے پہلے ایک بات سمجھیں لوگ دالت میں کبھی بھی کسی بھی آدمی کو جیل میں بیجنے کا پراؤدان نہیں ہے ویسے تو لوگ دالت میں جسہ بھی بیٹھتے ہیں اگر آپ کا کوئی کیس آلرڈی چلا ہوا ہے کسی بھی کوٹ میں سارے دیش کی اور وہ لوگ دالت میں آ گیا اگر آپ وہاں نہیں گئے تو وہ دبارہ اسی دالت میں اسی کوٹ میں چلا جائے گا as it is جس کنڈیشن میں آج وہ جس بھی سٹیج پہ آج وہ کیس ہے وہ وہیں کہ وہیں دبارہ چلا جائے گا لوگ دالت کے بارے میں سمجھیں گے کہ آپ کو منڈیٹری ہے کیا جانا اگر آپ کے پاس لوگ دالت کا نوٹیس آیا اور آپ نے اس کو رسیوی نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے چاہے بھلے ابھی آپ کے اوپر کیس بینک نے کیا بھی نہیں ہے چاہے بینک آپ کے اوپر لٹیگیشن ابھی کوٹ میں اس نے ایڈمیٹ نہیں کیا یا ابھی وہ سمجھوتے کے لیے آیا ہے آپ کو کوئی چونی چھاب کہہ رہا ہے کیونکہ کوٹ کا نام لوگ دالت دالت کیونکہ لکھا ہوا ہے تو لوگ سائیکلوجیکل پریسر میں آجاتے ہیں وہ سوچتے ہیں بھئی منڈیٹری ہے جانا اس میں کوئی منڈیٹری کوئی ضروری نہیں کوئی فورسفل آپ کو لوگ دالت میں نہیں لی جا سکتا اگر آپ کے پاس نوٹیس آیا آپ نے نہیں لیا بھلے آپ کا پہلے دالت میں چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا تو کوٹ کو لوگ دالت کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آدمی سمجھوتا کرنا ہی نہیں چاہتا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا اگر آپ کے پاس نوٹیس آگیا آپ نے اس کو ریسی بھی کر لیا اور آپ کوٹ میں نہیں گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کوٹ کو سمجھ میں آجا گا کہ آدمی کرنا نہیں چاہتا اپنا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا اگر آپ نے نوٹیس لے لیا لوگ عدالت کے اندر جس دن لوگ عدالت لگی ہوئی ہے آپ نے جا کے وہاں کمپرومائز نہیں کیا تو کوئی وہاں فورس نہیں کرے گا جس صاحب آپ کو فورس نہیں کہیں گے آپ کرنا ہی پڑے گا آپ کی مرجی ہے آپ کرو نہ کرو ہاں چونی جھاب کوئی وہاں بکواس کر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ کر لیا اگر پچی پرسنٹ پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سیٹلمنٹ کریں نا کمپرومائز کریں نا لوگ عدالت میں چاہے نہ جائیں چلے بھی جائیں تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کمپرومائز کریں جس صاحب کو بول دے میرے بجٹ میں نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ نے کر لیا اور ایک commitment کر لی اور آپ نہیں دے پائے تو پھر یہ کیا کریں گے یہ اس کے بیعاو پر آپ کی RC کٹوا دیں گے recovery certificate کٹوا دیں گے اور پھر آپ سمپتھی ہے اس کو attach کرنے کی ان کے پاس power آجے RC کٹنے کے بعد تو ایسی گفلت کی ستیتی میں کبھی نہ رہے دوسرا اور سب سے بڑا کیا دیان رکھنا ہے یہ bank nbfc company والے زیادہ تر وہاں کنوپی لگا کے بیٹھ رہتے اور بہت سے چون چھاپ بھی تک آپ کوٹ میں پیس نہیں ہو رہے کسی بھی کاغج پی پیپر پی سائن نہ کریں نہیں تو یہ بہت سے چون نی چھاپ اس کا misuse کر رہے ہیں وہ سائن آپ نے اس پی کر دی ہے بعد میں اس پی پی سائن نہ کر اگر آپ کا کمپروم ہو رہے جس صاحب کے سامنے ہو رہے تب آپ بھلے پچاس جگہ سائن کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ یا آپ مجھے اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہے تمہارا چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیس اڈو وائز کے نام سے جس پہ میں لگ بگ دو جار ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹیڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رشتہ دار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پر سمسی آگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں جیسے ہی آگے دیس سمسی 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 دان ہو جگا کیونکہ ایسی کوئی پروبلم کوئی سمسی کوئی دکت نہ کریں اگر ون تیٹی ایٹ کا نوٹس آپ کے پاس آ رہا ہے جس کو سمان نے بول چال کی باسا میں چیک باؤنس بولتے ہیں اگر وہ نوٹس آ رہے تو اس کو اگنور نہ کریں کبھی بھی اگر اس کو اگنور کریں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کی راست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے اور کہاں جانا پڑے گا ہمیشہ یہ ادھر سٹیٹ میں کرتے ہیں چیک باؤنس کو آپ کو اس سٹیٹ کی جیل میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو اگنور نہیں کرتے تو یہ بیریبل اوفینس ہے جمانتی اپراد ہے ترنٹ پرباؤس میں جمانت ہو جاتی ہے سیم ڈی جمانت ہو جاتی ہے بائی اینڈ جمانت ہو جاتی ہے درے گا برائنی ویسے تو 99% فیک نوٹیس بیٹھتے ہیں چون نی چاپ فیک نوٹیس دیس وائل کے ویڈیو دیکھ اور ای کوٹ جو ہے وہ گورمنٹ کا اپ ہے اس میں 54% فیک اینٹری نہیں کر سکتے نقلی کی فرجی کی اینٹری اس کے اندر نہیں کر سکتے آپ بہت سے کمنٹ مارے پاس آتے ہیں کہ سر ای کوٹ نہیں چلانا آتا ارے 500 ویڈیو چلانے جو سکھا دیں گے وہاں پاس سر فیسی ایک 2002 کے ایک ویڈنگ نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولک پجیسن کا فیجکل پجیسن کا یا ڈی ایم صاحب کا اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں کبھی بھی اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو اپنی مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارگھانا سکول کالج بنگلہ کوٹی یا شو روم جو بھی آپ نے موڈگج کر کے گروی رکھ کے ان سے پیسہ لیا ہے اس کی ایکشن کر دیں گے بولی کر دیں گے سکرائپ کے ریٹ میں کواڑی کے ریٹ میں اس کو بھی دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹس بتا ہے تو آپ کی پروپرٹی کو آپ لگل میں اس کا بچاو کر سکتے کانونی روپ سے آپ اس کو بچاو کر سکتے سب سے پہلے تو اگر آپ کی پروپرٹی کی value 3 کروڑ رپی ہے تو آپ ایک سیمپل نوٹیش کریں کہ میری پروپرٹی کی value 3 کروڑ رپی ہے آپ نے 1 کروڑ پہ میری پروپرٹی ہے کہ وہ آد بھی ایک کروڑ میں اپنی پروپرٹی کو سیل کرنے کے لیے تیار ہے نہ نو من تیل ہوڑے گا نر رہ دا کبھی نا چاہی نہ ہے آپ کی پروپرٹی کی کباری کے ریٹ میں آکشن کر سکتے اس کہلا ہوا اگر آپ کسی کسی کسانی سے سمبندیت کو ہی لون ہے تو آپ سر فیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اگر بیس پرسنٹ سے پیسے آپ کے کم رہ گئے ہیں تو بھی آپ پر سر فیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ جو ہوتا آپ پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں یا پچیس پرسنٹ بھی پیسے آپ کے جا چکے ہیں تو بھی آپ ان کے اقلاف ڈی آر ٹی میں جا سکتے ہیں یہ بھی کوٹ کا نام ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس سر فیسی ایکٹ سیل کر دیں گے سر فیسی ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کر کے کباری کے ریٹ میں اگر آپ کو آج تک آپ کی ایم آئی گئی اور آپ کو ایسا لگ رہے میں فیوچر میں اس کو پینی کر پاؤں گا تو اب ترنٹ پر بہتر لیگل ایڈوائیز لیں پرو وینشن بیٹر دن کیوں علاج سے محصہ فریج بہتر ہے اگر آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کے کوڈنگ نوٹیس آرہا ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا پانچ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا کھا آپ کتنے کروڑ روپے کا ہے آپ کے پاس سرفی ایکٹ 2002 کے ایکوار ڈیم ساب کا یا پیمنٹ سٹلمنٹ ایکٹ 2007 کا یا رکال نوٹیس آرہ رہے ایک کسی بھی نوٹیس آپ کے پاس آرہ رہ لون سر ریلیٹیڈ جو بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنی ایمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فون اکلی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنہے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون اکلی جو سکتے ہیں یا پرسنی میٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو نمبر ہے یہ میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے لیکن ہمارے ساتھ جنہے سے پہلے ایک بار نعرہ لگانا پڑے گا جہ سسرال وڑو جو جہ سسرال وڑو کا نعرہ لگا سکتے وہ بکھاری ہیں جو اری ہیں نانگ ہیں چور ہیں بکھ منگ ہیں ان کے دکان کے اندر بھی پیٹرول کے کوٹن لگائے جائیں حکم کی تعمیل ہو اب گنجے ٹکلے بول جہ سسرال وڑو کی